یہ نہ تو کوئی یتیم خانہ ہے اور نہ ہی کسی سرکاری ہسپتال کا منظر درحقیقت یہ پشاور یونیورسٹی کے ہاسٹل کا وہ کامن روم ہے جہاں پر فاٹا اور چترال سمیت بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کے طلبہ پناہ لینے پر مجبور ہیں دو ہفتے قبل انجنئرنگ یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے کے بعد جب یونیورسٹی کیمپس بند کرنا پڑے تو ان طلبہ کو بے سورو سمانی کی حالت میں یہاں بیڑ بکریوں کی طرح منتقل کر دیا گیا طلبہ انتظامیہ کے اس رویے سے شاکی ہیں جس کا اظہار انہوں نے یوں کیا وہاں سے ہم لوگوں کو جو ہیں ان لوگوں نے جب شفٹ کیا ہے تو ہم لوگوں کو صرف اس حال میں ایسی پینک دیا ہے پارچنار کی طلبہ چار سال سے اپنے گھروں کو نہیں جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہے طلبہ کو موقف ہے کہ فائرنگ کا واقعہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پیش آیا لیکن سزا پشاور یونیورسٹی کے ان تمام طلبہ کو مل رہی ہے جن کا اس واقعے میں کوئی ہاتھ ہی نہیں ہاسٹل میں رہنے والوں کے لیے اوپر کی منزل کا راستہ گملے رکھ کر بند کر دیا گیا ہے تو وہیں اس حال میں روشنی کا کوئی بندوبست بھی نہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے یہ طالب علم اپنی بیچارگی کا رونا کس سے روئیں جب انتظامیہ نے بغیر ان کی مشکلات کا اندازہ کیے ایک بار پھر یونیورسٹی کو غیر معینہ مدد تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا ہے پشاور یونیورسٹی میں مکیم شورج زدہ علاقوں کے یہ طالب علم امتحانات نزدیک ہونے کی وجہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں خدشات کا شکار ہیں معاشی مسائل کی وجہ سے وہ کرائے کے گھر افورڈ نہیں کر سکتے تو وہیں کیمپس بند ہونے سے کسی ہاسٹل کا میس بھی کام نہیں کر رہا پہلے انہوں نے بتایا کہ تین دن کے لیے اب انہوں نے پھر بڑھا دیئے ہیں ہمیں یہاں پہ بہت سخت مشکلات کا سامنا ہے نہ ہم پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ نہ کہانے کے لیے کچھ ہیں اگلے ماہ شورو ہونے والے امتحانات کی تیاری میں لگی یہ طلبہ پرائی لڑائی میں پہلے ہی ایک امتحان میں مبتلا ہو گئے ہیں جنہیں اپنے گھروں سے دوری کے بعد اب حاصلوں میں رہنے کی جگہ تک میسر نہیں کیمرامین مہین علی کے ساتھ مادوان دنیا نیوز شاور موسیقی موسیقی